السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وآلہ صحابہ اجمعین اما بعد معزز اور عزیز طلبہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و آفیت سے ہوں گے آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی خوش رہے آباد رہے خورم رہے اور آپ آن لین کلاس کو اپنے پسند کے ساتھ رقبت کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ آپ کی آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ہوگا اس لئے آپ اپنا تھوڑا سا قیمتی اوقات اس میں صرف کریں تاکہ یہ آپ کو آگے چڑھ کر آپ کی بہترین زندگی کے لیے روشن زندگی کے لیے کامیاب ثابت ہو تو دوستو آج ہمارا سبق جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے یہاں سے پڑھیں گے کہاں سے پیج نمبر تھرٹی ون تھرٹی ون سے پڑھیں گے لیکن میں پورا نہیں پڑھوں گا آپ کو میں شوٹ نوٹ لکھ دیا ہوں اس سے آپ لوگ جو ہے مطلب سمجھ سکتے ہیں انواع احکامیہ سے شوٹ نوٹ ہے دیکھئے انواع الاحکام اللہ تیجا بیہ القرآن الكریم ثلاثہ کتنا ہے تینے احکام اعتقادیہ احکام خلقیہ احکام عملیہ احکام اعتقادیہ میں علی ایمان باللہ تعالی و کتابی و ملائکتی و رسول اللہ آخر یعنی اعتقاد کا احکام کے احکام اعتقادیہ کہا کہ اللہ پر اس کے رسول پر اس کے کتاب اور یوم آخرت پر کیا کرنا ایمان لانا یہ احکام اعتقادیہ احکام خلقیہ کہا کہ ہمارے 캐�رکٹرز کو ہمارے اخلاق کو کیا کرنا اچھے فضائل اخلاق کو بنانا اپنے اچھے اچھے کام سے اخلاق کو سواننا اور برے برے اور جتنی بھی رضائل ہے بری باتوں سے کیا کرنا بچنا احکام عملیہ کیا ہے کہ ہمارے فعل سے ہمارے اقوال سے ہمارے افعال سے کیا ہے ہم جو ہے احکام کو قرآن کے مطابق چلنا اور وہی جو ہے فقہ القرآن ہے اب الاحکام العملیہ پھر قرآن قرآن میں جو احکام العملیہ جو ذکر رہا ہے وہ دو نو ہو کے آیا ہے پہلا جو ہے احکام العبادات عبادات کے حکم جیسے روزہ نماز صلاة حضن زکاة وغیرہ جتنا بھی وہ سب کا حکام پھر احکام المعاملات ہمارا اقود ڈیلنگز کیسے ہونا ہے اس کے کیا کیا شرائط ہے کیا کیا قوائد ہے تصرفات کیسے ہونا ہے اقوبات کسی کو سزا دے رہے تو چوری کی سزا کیا ہے زنا کا سزا کیا ہے جھوٹ بلنے کی سزا کیا ہے اسی میں آتا ہے اور معاملات کے اندر سات نو کو مسننف علیہ حرحمہ نے بیان کیا ہے جس کو میں نے شوٹ میں لکھ دیا ہے اس میں آپ پرہیں گے تو آپ کو سب مل جائے گا آپ کو دیکھیں پہلا جو ہے ہمارا احکام الاحوال الشخصیہ مطلب ہمارے شخصی پریسنل احوال کیا ہونا ہے جس سے ایک عسرت کی تقوین ہوگی ایک عسرت جو ہے قوت پائے گی ایک عسرت کے اندر کے ایک خاندان کیلئے کیا ہے کس طرح مضبوط کر سکتی ہے اللہ قرآن میں ٹوٹر ستر آیت جو ہے بیان کی گئی ہے الاحکام المدنیہ یعنی سیولائز سیولائزیشن احکام کیا ہے کہ ہم جو ہم اپنے معاملات میں اپنے افراد کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح برطاو کر سکتے ہیں کس طرح معاملات کر سکتے ہیں بیچنے میں ادھار دینے میں کرایا رکھنے میں جتنے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھی فرض ہے ان کی مال کو کیا کرنا ہے حفاظت کرنا ہر ایک جس کا جو حق ہے وہ حق دینا وہی ہے حکام المدنیہ اس میں بھی اللہ تعالی نے ستر آیت کو بیان کیا اگر کوئی کرائم کیا اگر کوئی کرائم کیا بری کرائم ہے تو اس کا سزا کتنا ہوگا چھوٹا ہے تو اس کا سزا کتنا ہو ایسے قرآن میں تیس آیت اس کے بھی مطابق آیا ہے اسے طرح احکام المرافعات احکام المرافعات وہ ہے جو قضاء اور شہادث اور قسم سے جو متعلق ہے جس میں کیا ہے مطلب ایک کیسز کو ایک کیسز کو کیسے چلائیں گے کس طرح تنسیخ و تنظیم کریں گے اور کس طرح لوگوں کے درمیان جو عدل کے ساتھ پیش آئیں گے الاحقام الدستوریہ جس سے ہمارا نظام جس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا بنیاد اس کا پرنسپلز کس طرح حاکم اور محکم کا درمیان کس طرح تعلق قائم ہوگا کس طرح ایک رئیہ اور پرجہ کے درمیان کس طرح تعلق کو بڑھ کر آ سکتے ہیں اس طرح الاحقام الدستوریہ ہمارا کونسٹنسلی ہر ایک مطلب کیا ہوتا ہے یہ اردولیہ میں مطلب جو اسلام اگر اسلامی کینٹری ہے اور غیر اسلامی کینٹری کے درمیان کس طرح ہم اپنے اسلامی حکومت کو برہاوہ دے سکتے ہیں کس طرح اسلامی حکومت کو مضبوط کر سکتے ہیں ہو گئے لئے سمجھے نسوس القرآن من جیہتن قطعیہ و ذنیہ یا تو قرآن جو ہے قطعی ہو سکتا ہے اور زنی ہو سکتا ہے قطعی وہ ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش جیسا اللہ طرح کے پاس سے آیا ہے اور اسے ہی ہوگا جیسے کہ فجلدو کل واحد من امامیت جلدہ یعنی اززانیت و اززانی فجلدو کل واحد من امامیت جلدہ میت جلدہ یعنی سو کورا ماننا ہے اس میں نہ تو اس میں کم ہوگا نہ تو زیادہ ہوگا تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں اسی طرح دیکھو اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول کہ یعنی حیز واری عورت کے بارے میں تو نصی دنی کا مثال ہے جس میں جو تو معنی پہ دلارت کرتا ہے و جہا حتی میں تعویل اور تعویل کا بھی گنجائش ہے جیسے فر ایکزامپل آپ دے سکتے ہیں سلاسطہ قرآن میں آیا ہے تو قرآن کا معنی تو ہور بھی لے سکتے ہیں اور حیز بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر معنی گنجائش تعویل کا اس لئے مسننف نے تعویل بیان کیا تو سمجھے اس میں وہی بتایا کہ صاحبہ اکرام نے قرآن کو کس طرح ترتیب دیا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان جامی بنے اس طرح بہت سے مطلب آپ لوگ پڑھنے سننت کس کے پروفیٹک ترادیشن چار چیز پہلا خولی بوک اس میں دیسکسٹ کما بحث وعانیفن وکما کلتو لکا انیل قرآن ونزول انیل قرآن وان آیات و سبب نزول وغیرہ من الاحقام اددہ احقام والعان سوفا ندخلو فی سننت فی پروفیٹک ترادیشن تو دیکھو تعریفو وحجت دیکھو پہلا دیکھو تعریفو سننت فی الاسطلاح شریح ما صدر رسول اللہ صلی اللہ من قول اور فیر اور تقریر جو آف صلی اللہ کی قول فیل اور تقریر جو چیز صادیر ہوئی ہے وہی ما صدر رسول اللہ صلی اللہ من قول اور فیر اور تقریر فسنن القولی قولی کیا یہ حدیث اللہ فی مختلف اگراد والمناسبات جس کو آف صلی اللہ صلی اللہ نے مختلف گرز مقصد کے موقع پہ مختلف مناسبات پہ کہی ہے مثل قولی صلی اللہ لا ضرر ولا درار وقول فی سائمت زکاة چڑھنے والے میں زکاة ہے وقول عن البحر جسا آف صلی اللہ کا قول سمندر کے مچھلی کو بارے میں اس کا پانی پاک ہے وال خل مہتت وار اس میں جو بھی مردار ہے سمندر میں وہ سب کے سب حلال ہے یہ افعال صلی اللہ یا آپ صلی اللہ کے افعال مثل آدائی صلی اللہ آدائی صلی اللہ خمس بھی حیت یہاں وارکان یہاں کہ پانچ پنج گانہ نماز کو اس کے حیت پر اور اس کے حرکان جو بھی مناسی اس کو آداء کرنا وقضائی بشاہد واحد یمین المدعی کہ ایک شاہد کی مطلب گواہ سے فیصلہ کرنا اور مدعی کے قسم سے فیصلہ کرنا ہو گئے جس کو آپ صلی اللہ رسلم نے برقرار رکھا ہے جو بعض صحابہ کرام کے قور اور فیصل سادر ہوا بس سکوتی ہی و آدم انکار بشاک آپ صلی اللہ نے اس پہ خاموش رہے اور اس کو انکار بھی نہیں کی اور موافقت و ادھار استحسان انفیو اعتبر بیاد اقرار ور موافقت علیہ سادر رسول اللہ صلی اللہ سی بشاک آپ صلی اللہ نے اس کو اچھا استحسان ہو کے ظاہر کیا اور اس اقرار اور موافقت کو اس طریقے سے اعتبار تعبیر کی سکتی کہ بشک یہ حفظ سلام سے سادر ہوئے جیسے اس میں بتا رہے کہ بسر معروف یا انہ صحابی این خرد فی سفر فحادرت صلات ولم یز دمان فتیم مم سفر میں نکلے اور جب سفر میں نکلے تو نماز کا ٹیم ہوا تو ان دونوں کو پانی نہیں ملا ان دونوں نے تیمم کیا نماز پڑا پھر جب پانی پائے تو ایک نے نماز کا یاد کیا اور دوسرا نے یاد نہیں کیا جب وہ صلی اللہ پاس آئے دونوں نے اپنا قصہ سنایا تو آپ نے سننے کے بعد اس پہ برقرار رکھا کچھ بھی نہیں کہ مطلب ان کو صحیح ہے تو اس میں آپ صلی اللہ نے فرمایا جس نے نماز کو نہیں دورایا اس نے ایک سنت کا مطلب کیا ہے تمہاری نماز کافی نماز ہو گئی دوسرا جس نے اعدہ کیا آپ سب سے مشہور حدیث جو مانواز جتے واز بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو صلی اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرف فیسرہ کروگے تو انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ کی کتاب سے فرما کہ میں کتاب میں نہیں پاؤں گا تو صلی اللہ رسول اللہ بے شک اللہ کے رسول کے قاسد کو اللہ توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے سمجھے حجیت یا حصر اجرم اجمع المسلمون على انہ محصد رسول اللہ اللہ جو آپ صلی اللہ کے قول اور فیر اور تقریر سے جو بھی چیز سادر ہوئی ہے وہ شریعت تشریعت ہے اور اس کا اقتداء کرنا ضروری ہے سمجھے وَنَقَلَيْنَ اَلَيْنَ اِلَيْنَ صحیح یفید القطع اور وہ جو ایک صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے جو قطعی دلالت کرتا ہے ابھی ذنر راضی یا ایسا گمان جو راضی ہے بصدقی جس کے یقین کے اوپر راضی ہے وَمَزْدَرًا تشریعًا يَسْتَنْبِدُ مِنُ الْمُزْتَحِدُونَ الْأَحْقَامِ شَرْعِيَةَ لِأَفْعَالِ مُقَرْمِينَ اور وہ ایک مصدر تشریع ہے جس سے مزتہدین جو ہے احقام شریعت کو انستباد کر سکتے ہیں کس کے لئے مکلفین کے افعال کے لئے اَيُوَ اَنَّ الْأَحْقَامِ الْوَارِدَ فِي هَذِ سُنَّنَ تَقُونُ مَا الْأَحْقَامِ الْوَارِدَ فِي الْقُرْآنِ قانونًا واجب الاتباع اور اس میں اس سنت سے جو بھی احقام وارد ہوا ہے وہ گوئے کہ قرآن کے احقام کے ساتھ ہے اور اس کا ماننا واجب ہے وَالْبَرَاَحِنُ وَالَحُجِّيَتِ سُنَّتَ عَدِيدَ اَوَّلُوَحَا اور اس پہ یعنی سنت کے حجت ہونے پہ جو دلیل ہے بہت زیادہ ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے شور شور بیان کریں گے اوکے پڑھے دیکھئے اولوہ کہاں گیا نسوس القرآن فَإِنَ اللَّهِ سُبْتَ رَفِي قَثِي مِنْ آیتِ قُرْآنَ الْكَرِيمِ عَمَرَ بِتَعَتِ رَسُولِهِ وَجَعَلَ تَعَتِ رَسُولِهِ وَجَعَلَ تَعَتِ رَسُولِهِ عَمَرَ مِسْلِمِ عِذَا تَنَازَ فِي شَهِنِ عَلَمْ يَجْعَلِ مُمِنِينَ خَيَانِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرَ وَنَفْلِ اِمَانَ عَمَلْ نَمْ يَتْمِعِنِ عَلَا قَدَائِ رَسُولِهِ وَمِسْلُهُ فِي عَادِ قُرْبِ بے شک بہت سے قرآن کے بہت سے حدیث قرآن میں بہت سے آئے تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت واجب ہے اور اگر جس نے اللہ تعالیٰ نے رسول کے اطاعت کو اپنی اطاعت بنا لیا اور تمام مسلمان کو حکم دیا کہ جب بھی تم کسی مسئلہ میں تنازو ہو جائے تو آ اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹاؤ اور مومن کا ایمان کا جز بنا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کے فیصلہ سے راضی نہیں ہے مطمئن نہیں ہے وہ ایک اس کا ایمان جو ہے ڈگ مگا گیا ہے اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول جو اس بات کے طرف اشارہ کر لے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے واجب ہے اور دوسرے اس بات کے طرف کہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی زندگی میں وہ سب جو ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اطباق کرنا واجب سمجھتے تھے اور بے شک وہ صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں تمام احکام کو مانتے تھے تمام احکام اوامر کو حکم بجا لاتے تھے اور تمام نہیں سے رکھتے تھے اور جو حرام ہے اس کو حرام کر دے تھے اور جو حرام ہے اس کو حرام کر دے تھے وہی ہے اور ان لوگ کوئی بھی تفریق نہیں کرتے تھے جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ کے رسول کے سنت میں نہیں پاؤں گا تب میں اپنے سے اضطحاد کر کے مطلب کیا ہے کوشش کروں گا وَسَالِتْ أَنَّ الْقُرْآنَ فَرَضَرَ فِيَا عَلَى النَّاسِ اِدَّ فَرَائِدِ مُجْمِلَا غَيْرَ مُبَيِّنَا اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بہت سے ایسے حکام کو فرائض کو جو مجمل شوٹ ہے اور جو مطلب پورا بیان نہیں کیا گیا فرض کیا ہے جس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مطلب پورا مطلب بیان کیا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں جو ہے وہ سب ملے جسے نماز کس طرح پڑھنا ہے نماز کو قائم کرو نماز کی قیفیت نماز کے حیات کیسے ہے وہ ہمیں سنت سے ملی ہے قطبہ علیکم السیام تم پر روزہ فرض کیا گیا روزہ کا ٹائم کب سے کب تک کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے روزہ میں کیا چیز نہیں کرنا ہے کیا چیز مطلب کس چیز سے بچنا ہے وہ سب جو ہمیں حدیث سے ملی ہے اور چاہتا ہوں سمجھے نسبت وہاں اما نسبت سنت قرآن میں جہتری اعتجاز بیا اور رجوع الاستمباد احکام شریعہ نہیں اور مرتھ باتو تعلیل تو دیکھئے حدیث کی قرآن کے طرف نسبت کرنا بہت اور حجت کے لئے دلیل پیش کرنے کے لئے بہت سے مطلب کیا اس کا بہت سے فضائر ہے انشاءاللہ اور ایک سنت ایسا ہے جو معقدہ ہے معقررہ ہے اس کا حکم جو قرآن میں آیا ہے تب اس وقت حکم جو دو مزدر ہو جائے گا اور دو دلیل ہو جائے گا دلیل مصبت من آئی القرآن اور دلیل معید من سنت رسول اللہ ایک دلیل جو قرآن سے ثابت ہے دوسری جو ہے حدیث سے ثابت ہے اس کے مثال جیسے کہ نماز کو قائم کرنا زکاة دینا روزہ رکھنا حج مطلب بیت اللہ اللہ کے گھر کے حج کرنا اور شرک سے رکھنا اور جھوٹی گواہی سے بھی بچنا اور والدین کے نافرمانے نہیں کرنا بغیرہ کسی کا قطر نہیں کرنا یا تو سننا جو ہے تفسیر کی گئی ہوگی یا تو پڑا ایک دم ڈیٹیلز میں ہوگی جو قرآن میں آیا مجمناً اور مقید قرآن میں جو بھی مجمل آیا جو آیت مجمل ہے جو مقید ہے یا جو مطلقاً آیا ہے اس قرآن کی اس آیت کی مطلب حدیث جو ہوگی مفسر ہوگی تفسیر کرنے والے ہوگی اس سے ہم کو معلوم ہوگیا کہ بے شک قرآن جو ہمیں نماز کے لئے حج کے لئے اور زکاة کے لئے کیا ہے زکاة ادا کرنے کا نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے یا تو سنت ایسا ہوگا جو ثابت کرنے والے ہوگی جس سے حکم نکلنے والے ہوگی جس سے قرآن خاموش ہوگا اس کا مثال جیسے کہ کوئیک عورت کوئیک آدمی کا اس کی بی بی اور اس کے فوپی کے درمیان نکاح کرنے کو حرام کرنا یا اس کے خالہ کے درمیان نکاح کرنا حرام ہے اور اس طرح ہر وہ درندے جانور کا جانور حرام ہے اور ہر وہ پنجہ ورہ پرندہ بھی حرام ہے مرد کے لئے ریشم کا کپڑا حرام ہے سونے کا گھوٹی حرام ہے جیسے بھی جو بھی حدیث آئے یہ قرآن میں سرحاتن نہیں آئے انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ کلاس سے یہاں سے ہم پڑھیں گے اسلام علیکم سونے کا خطاق ہے